اس طرح سے بائیک پک جا رہا ہے جوان بچہ لڑکا بائیس سال کا اس کی گردن پہ دور پھر رہی ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے فیصلہ باد میں جو واقعہ پیش آئیڈ اس کا میں ذکر کر رہا ہے اس کی فوٹیج سامنے آتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آتی ہے تو وہاں سے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ پتانگ کی دور پھرنے سے موت ہوتی کیسے ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر اور میں ہوں علی ڈار چند روز قبل فیصلہ باد میں پتانگ کی دور پھرنے سے ایک نوجوان جانبھاک ہو گیا گردن پہ دور پھرتی ہے وہ جان کی بازی ہار جاتا ہے بائیس سال اس کی عمر ہے نام اس کا عاصف اشتیاق ہے یہ خبر ہمارے سامنے آتی ہے اور نارمل سی بات ہے روٹین کی بات ہے ایسی خبریں آئے روز ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پتانگ کی دور پھرنے سے کوئی لڑکا جانبھاک ہو گیا کوئی بچہ جانبھاک ہو گیا کوئی بوٹر سائیکل والا سوار جانبھاک ہو گیا کوئی چھت سے گر گیا پتانگ لڑتے تو ایسی خبریں معمول کی بات ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے لیے تو ایسی بات ہے نا معمول کی بات ہے روٹین بن چکی ہے لیکن جب اس واقعے کی فیصلہ باد میں جو واقعہ پیش آئے لس کا میں ذکر کروں تو اس کی فوٹیج سامنے آتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آتی ہے تو وہاں سے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ پتانگ کی دور پھرنے سے موت ہوتی کیسے ہے کس قدر عذیت سے موت ہوتی ہے کس طرح سے انسان کا دل کانپ جاتا ہے روح کانپ جاتی ہے دل ایک بار دہل جاتا ہے انسان کا رات کو نیند نہیں آتی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ مناظر دیکھ کے کہ کس طرح سے ظالم قاتل دور اس طرح سے بائیک پک جا رہا ہے جوان بچہ لڑکا بائیس سال کا اس کی گردن پر دور پھر رہی ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ فوٹیج نے تمام تر چیزیں سامنے رکھی اور بتایا کہ یہ دور پھرنے تھے جو موت ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتی کوئی معمول کی بات ہے بڑی عذیت سے اور کسی کی اولاد اس طرح سے جب مرتی ہے تو اس پہ کیا گزرتی ہے اس کا اندازہ اس کے پیرنٹس ہی لگا سکتے ہیں اس بچے کے خیر ناظرین میں ایک چھوٹی سی تحریر آپ کے سامنے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مختصر کی تحریر ہے یہ اور یہ تحریر پڑھنے کے بعد میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایکسپلین کرتا ہوں اور اس سے زیادہ ان الفاظ سے زیادہ میں یہ واقعہ آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا آپ کو بتا نہیں پاؤں گا کیونکہ جو اس کی فوٹیج ہے وہ انتہائی تکلیف دے ہے اور اس وقت وہ تمام تر زگوں پہ لوگ شیئر کر رہے ہیں لیکن شیئر نہیں کرنی چاہیے بہت زیادہ وہ ایسی سینسٹیف سی کانٹنٹ ہے وہ جو ڈیفینٹلی بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے ناظرین ایک تحریر آپ کے سامنے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں شاید آپ کو معاملہ بڑا ایزیلی کلیر ہو جائے گا کہ یہ کیا ہوا ہے آنکھوں میں سہانے خواب لیے ایک حسین نوجوان آصف اشتیاق جسے دیکھ دیکھ کر ماں باپ صدقے اتارتے ہوں گے جسے دیکھ دیکھ کر بہنیں جیتی ہوں گی جس کی منگیتر آنے والی زندگی کے حسین خواب سجائے بیٹھی ہو گی پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ شہزادہ اپنی پیاری ماں بہنوں کے لیے افتاری کا سامان لینے جاتا ہے کہ اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ جسے کسی نے گردن پر کوئی تیز دھار آلہ پھیر دیا ہو بائیک سمیت گرتا ہے پھر ساری حمد جمع کر کے کھڑا ہوتا ہے سوچتا ہے کہ ایسا کیا تھا جس نے میری رگے کاٹ دیں اتنے میں خون کے فوارے پورے جسم کو تر کرنے لگتے ہیں قریب سے بہت دھیمی رفتار سے گاڑی گزرتی ہے کوئی رکنے کا اشارہ کرتا ہے مگر خیر گاڑی والے نے سوچا ہوگا یہ میرا کیا لگتا ہے میں کیوں رکوں جو اس کی جان بچانے میں میں کیوں اپنا قیمتی وقت زیادہ کروں پھر ایک بائیک والا رکنے کی کوشش کرتا ہے پھر سوچتا ہے کہ میں کیوں رکوں کونسا یہ میرا بیٹا ہے یا ایسے چند اور بے حس افراد اس کے قریب سے گزر جاتے ہیں پھر چند اللہ کے لوگ بھاگتے وہاں پر آتے ہیں مگر تب تک اس حیزادے کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ سڑک بھی خون سے بھر چکی ہوتی ہے کوئی گردن پر رمال بانتا ہے تو کوئی چادر کے ساتھ بہتے ہوئے خون پر بند باندنے کی کوشش کرتا ہے مگر دیر ہو چکی ہوتی ہے دھاتی دور اپنا کام کر چکی ہوتی ہے یہ خوبرو شہزادہ سڑک پر گرتا ہے اور تڑپتے تڑپتے اپنی جان دے دیتا ہے اس کے ساتھ اس کے والدین جیتے جی مر جاتے ہیں اور عید کے چار دن بعد جو شہزادی اس کی زندگی میں آنے والی تھی وہ دلہن بننے بغیر ہی بیوہ ہو جاتی ہے کسی ظالم کی چند لمحوں کی تفریح نے ایک ہستہ بستہ گھر اجار کے رکھ دیا مگر کسی کو کیا یہ ناظرین واقعہ ہے جو فیصلہ باد میں پیش آیا ہے ڈج کوڑ کے علاقے میں پیش آیا ہے کوٹیج میں تمام سیدھے سامنے آگئی ہیں اور یہ بائیس سالہ لڑکا آصف اشتحاق یہ اس کی سٹوری ہے اور اس کے بعد اب ہو کیا رہے میں آپ کو وہ بھی پریکٹیکلی بتا دیتا ہوں کہ مضمتیں کی جا رہی ہیں اس کے بعد روایتی طور پر نوٹس لیے جا رہے ہیں اور موتل کیا جا رہے ہیں سچو کو پولیس لوگوں کا موتل کر دو کریک ڈاؤن شروع کیے گئے ہیں کریک ڈاؤن یہاں یہاں وہاں مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں اور ڈیفرنٹ سیٹیز میں تمام تر کریک ڈاؤن کا سلسل اب شروع ہو چکا ہے کچھ گرفتاریاں فیصلہ آباد میں بھی سامنے آئی ہیں کچھ پتنگ باز گرفتار کیے گئے ہیں لیکن پتنگ ساز جو ہیں جو پتنگیں بناتے ہیں جو ایک کیمیکل ڈور بیچتے ہیں جو دھاتی ڈور بیچتے ہیں ان کو اب تک نہیں پکڑا گیا ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا کوئی کاروائی نہیں ہوئی جو اصل سورس آف دس آل ہیپننگ ہے وہ ابھی تک گرفت میں نہیں آسکے ایک ماہ میں پچھلے فیصلہ آباد کے اندر چار امواد ہو چکی ہیں ڈیٹس میرے سامنے ہیں چار لوگ مرے ہیں ایک مہینے کے اندر لاہور میں ایک سو چالیس گرفتاریاں ہوئی ہیں تین ہزار کے قریب پتنگیں پکڑی جا چکی ہیں کیمیکل چرخیاں پکڑی جا رہی ہیں لیکن سوال آپ سے یہ ہے یہ ساری جو کاروائی ہیں اب آپ کر رہے ہیں اب بھی آپ کر رہے ہیں نا کاروائیاں کتنی چرخیاں کیا کچھ کر رہے ہیں پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے بین تو پہلے بھی تھی کیا آپ اس عاصف کے مرنے کا ویٹ کر رہے تھے